اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں ہوں شروعات کی رہے ہیں موسیقی 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 کہ نا تو اسمیل کیسا ہے اور بچے سارا دن رہ رہے ہیں ڈیچرز رہ رہے ہیں کیا کریں گے اگر آپ کیا ہے یہاں پہ پورا یہ گلی میں کیا ہے پورا ڈمپنگ یاد کر دیئے یہ کوئی گھر کا کچھرا لائکے دانے کا نہیں ہے آپ دیکھیں گے پورا کم سے کم بیس بندی بیس بندی کا کچھرا ہے پورے آج سب یہیں لگتے تھوڑے دن یہ آج کل سے یا پہلے سے یہ کم سے کم پیلٹ کو ابھی ڈبے ہو گا رہا رکھے ہوئے تھے اب تو وہ بھی نہیں یہاں پہ یہ دس مائک لے کے آپ یہاں آئے ہو تو کل سے یہ انکواری ہونی چاہیے برنہ یہ ویس سے آپ کا دس مائک لے کے پبلک کو جمع کرنا ہے اور ایک بات کیا ہے تو یہ سنڈے سنڈے کے دن یہاں پہ بجار لگتا یہ بجار والے پورا کچھرا اٹھا کے یہاں ڈال کے جاتے ہیں اس دن تو مانڈے کے دن بچے مانڈے جب سکویل جوائن کرتے ہیں اتنی بدبو آتی اتنی بدبو آتی پوچھو مات آپ صبح ایک بار پہرے نا سب دس نیٹ آخری تکلیف محسوس ہوتی ارے اتنا کچھرا کے وجہ سے مکیاں ہوگا رہا اتنے آرے اب بچے کیا آنگے کم سے کم ساتھ آٹھ سو بچے پڑتے جتنا جلدی وہ سکا ہوتنا کاروائی کرائی سب سری سے لے کے ٹین کلاس تک کے بچے ابھی آپ دیکھیں دوا کھانے میں لگ رہے وائرس چل رہے بچے روز پریشن ہو رہے کھانے کو کھانا نہیں کھاتے پورا ٹپینے سے باہر لے کے آرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کرنا بولو روز مارکس لگا کے اسکول میں بچوں کو لینے کے لیے آرہا آنا پڑ رہا بولو ساس ہی لینے نہیں آرہا ساس اوپر آرہا ہے بچوں کو آئے تو کمپریٹ کرے تو کچھ سنتے ہی نہیں ہے ادھر سے اتنا ایریا یہاں پہ لائے لیکن سنتے ہی نہیں ہے لوگا بچوں کو بیماری آرہے بیماریوں سمجھ میں نہیں آرہے باکس لگو یہ کرو وہ کرو کیا کرنا بولو ہمیں کچھ رکنٹی ساپ ہونا ہے اب اسکول والے کو کیا بولنا اسکول والے پریشن کو بچارے اسکول والے بیچارے روز بولتے ہیں انہوں بھی کیا کریں گے بولو روز پریشن نے بوت ہو رہی ہے یہ کچھ رکنٹی دیکھو کیا ہے جتنا اسکول میں پیسہ نہیں لے رہے ہوتا تھا ڈاکٹر لے لے رہے اس کی وجہ سے بیماری بیماری بہت سستہ ہے ہمارا اس ایرے کا نمبر ون اسکول ہے اور ٹاپ کا اسکول ہے اس میں کوئی پیمنٹ زیادہ نہیں ہے بہت ریزنے وال ہے لیکن اس کا پورا پیسہ ہوسپیٹلوں میں جا رہا ہے یہی کے لئے ساف ہو جائے تو بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے اسکول سے کوئی پروبلم نہیں ہے اسکول نمبر ون ہے ہم کو بس یہ کچھرے سے پروبلم ہے بچوں کے فیوچر خراب ہو رہا ہے ہر ویگ ہوسپیٹل لے کے جانا پڑ رہا ہے ہر ویگ وہ سب ہم نہیں جانتے کون ہے کیا ہے ہم تو جیسے اب تم آئے تو تم کو بول دیتے اور کیا کریں گے اتنی اچھی اسکول ہے اس کے سامنے سامنے کچھرہ دالے ہائی سکول یہ اپنا سکول کبوتر خانہ میں ہے سر سر آلڈیڈی یہاں پہ کچھرہ کونڈی کے لئے کمپلینٹ دے چکے کئیوں باہر کمپلینٹ دے چکے وہ لوگ کیا کرتے ایک دو بار آتے تھوڑی سفائی کرتے واپس اب اس کو پورا ڈمپنگ ایریا بنا دیئے اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سکول میں ہر طریقے کا بچوں کو دے رہے ہیں بچوں کو کیا پروٹیکشن لینا ہے کیا پریکوشن لینا ہے کون تھی طریقے سے کیسا آنا ہے کہاں صاف سفائی رکھنا ہے اپنا سیفٹی دیکھنا ہے اس کے لئے ہم پورا پیرنس بھی اتنے اچھے سے کورپریٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لئے ماسک دیکھے بیج رہے ہیں ایون جیسا باہر کا فود ابھی کوئی بھی چیز کو جو انفرمیشن ہم نیوز کے تروں یا نیوز پیپرز کے تروں ہمارے پاس جو بھی مل رہا ہے ہم ہو سکرا ہمارے سے اب تک ہم بچوں کے اندر وہ پورا انفرمیشن شیئر کرنے کا کوشش کر رہے ہیں اب سکول کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکول میں پورا ہر طریقے کا کلین لینہ سے مگر اب ہم باہر ہم کیا کر سکتے ہیں سر ہمارے سے بند پڑھ رہا ہم ہر جگہ پہ کمپلینٹ دے رہے مگر کمپلینٹ دینے سے کیا ہوتا ہے ایک دن آتے وہ لوگ ساف کرتے ہیں پھر اس کے بعد کئیوں دن تک کوئی ساف سفائی نہیں ہوتی ابھی بھی آپ لائی باہر دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا حالت ہے چلو بھائی آس کل سنڈے ہیں آس چاٹڑے تو سمجھ میں آتا بھائی شاید ورکٹس ایویلبل نہیں رہو ان کو کوئی پروبلم رہو ابھی تو ویگ دیز ہے نا سر تو بچوں کا کون دیکھے گا جب گورنمنٹ اتنا ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہی تو تھوڑا ہمارے سکول کے بچوں کے لئے بھی کرنا ہم اپنے بچوں سے زیادہ ہمارے بچوں کا سوچتے ہیں کہ یہ بچے سکول میں آتے ہیں ان کی سیفٹی رہنا ان کو کوئی طریقے کا پروبلم نہیں ہونا تو میرا تیلنگانہ گورنمنٹ سے اور ایم سی ایج والوں سے یہی ریکوست ہے کہ پلیز آپ کسی کو سروے کے لئے بھیجئے اور یہاں پہ ہم کیا پروبلم فیز کر رہے ہیں تھوڑا یہ بچوں کا ہمارے پیرنٹس کا ہمارے پورے مینجمنٹ کی درف سے میں بات کر رہی ہوں تو پلیز میرا نام مونکا ورما ہے سر میں سکول میں ایڈمیسٹریٹر کا پوسٹ ہے میرا تو میرا آپ سبی سے یہ ریکوست ہے کہ بھائی آپ جیسا ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں جو بھی چیز سے لے رہے ہیں مگر خالی انٹرویو لینا یا دینا ہمارا مدہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے کو میڈیا پہ لاؤ یا کہیں لاؤ ہمارا مدہ یہی ہے کہ بس آپ ہم کو سب مل کے سپورٹ کیجئے تاکہ اپنے جو بستی کے بچے ہیں یہ کوئی بھی چیز سے وہ کوئی ٹائپ کی بیماری کا شکار نہ ہو کیونکہ اپنے پیرنٹس ایسے سر جو کیتنا ایفرڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ سارے میڈل کلاس والے بچے یا دوسرے کوئی ہائی فائی سکول رہتی ہے تو پیرنٹ ریکویسٹ کون لے کے جا رہا ہے even سوسائٹی کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھرہ پورا یہاں ہی ڈالتے تھوڑا انہوں بھی کارپیٹ